بہت ہی افسوس ناک خبر آ رہی ہے شہر حدرباد کے حبیب نگر علاقے سے جہاں پر گھر کا خوشنما ماحول دیکھتے ہی دیکھتے غم میں تبدیل ہو گیا تفصیلات کے مطابق حبیب نگر پولیس ٹیشن لیمٹس میں ایک سالہ معصوم لڑکی ففت فلور سے نیچے گر گئے یہ واقعہ آج صبح تب پیش آیا جب وہ لڑکی اپنے گھر کی بالکنی میں کھیل رہی تھی اس کی بالکنی کی ریلنگ میں کافی زیادہ جگہ ہونے کی وجہ سے وہ لڑکی ریلنگ کے بیچ میں سے نیچے گر گئی یہ لاپروہی کس کی تھی ان کے ماں باپ کی یا پھر آج کل جو کمرشل کنسٹرکشن چل رہا ہے اس کی کیونکہ ایک دو ریلنگ کے بیچ میں اتنی زیادہ جگہ چھوڑ رہے ہیں کمرشل کنسٹرکشن کرنے والے کچھ پیسہ بچانے کے لیے اس کے چلتے کیا ایسے واقعے پیش آ رہے ہیں برحال اس کی اطیالات جیسے ہی اے آئی ایم آئی ایم نام پر لیے ملے جعفر حسین میرا صاحب کو ملی انہوں نے فوری ایریا کارپوریٹر زفر خان صاحب کو ہدایت دی کہ وہ نیلے فور ہسپیٹل پہنچ کر انہوں نے تفصیلات جانی اور ان کے گھر والوں کے غم میں شامل ہوئے اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے تمام تفصیلات بتائی آئیے دیکھتے ہیں مزید تفصیلات ایریا کارپوریٹر زفر خان صاحب کی زمانی بیرو ریپورٹ حیدرباد ڈکن نیوز کے لیے میں جنید بامز دوست آج حبیب نگر پی ایس لیمٹ میں دو بجے ایک واقعہ پیش آیا ہے جو کہ ایک سالہ معصوم لڑکی ففت لور کی بیلکونی پہ سے نیچے گر گئی جیسے ہمارے ایم لے جناب جعفر حسین میرا صاحب کو اطلاع ملی کے حادثے کی فوری جناب جعفر حسین میرا صاحب نے مجھے کال کیا پھر وہاں نیلوفر حسپلیٹر میں ڈاکٹرز کو کال کیا اور مجھے کہا گیا کہ نیلوفر حسپلیٹر جانے کے لیے جیسے میں نیلوفر حسپلیٹر پہنچا تو وہاں پہنچنے کے بعد وہاں خبر یہ ملی کہ بچی کا انتخال ہو چکا ہے تو معصوم بچی کا والد جو ہے شیوان آمی لڑکا وہ جو ہے ایک ریڈلس میں پریس میں کام کرتا ہے آگے کی کاروائی جو بھی ایم لے صاحب کے نگرانے میں ہوئے گی یہ افسوسناک واقع ہے کہ گھر والوں کے ساتھ ہم بھی ان کے ساتھ میں پورے غم میں شامل ہے میں جو فر Equity لو کو Originsaver ایک رہن 전에 fps ہے آپ پہنچ چپے legit ہے تیس پہنچ چپے لیو آپ کو جائے اور گا آپ کو جائے اور وجانہیں چو سکا ہے آپ کو کوilla ہے آپ کے ساتھ میں حسابات چیزیں آپ کو سب سے ک товازیں ب identifies